بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں یاثر نیازی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک کا چینل ایک کہاوت ہے کہ جب تک لالچی لوگ زندہ ہیں فراڈیا لوگ یعنی دو کے بعض لوگ کبھی بھی بوک سے نہیں مریں گے آج کل گر بیٹے پیسے کمانے کا جو ٹرینڈ ہے کافی بڑھ چکا ہے یعنی غریب ہو یا امیر دونوں طبقے کے لوگ اس کا شکار ہو چکے ہیں میں بات کر رہا ہوں آن لائن ویب سائیڈ یا آن لائن کمپنی جیسے بی فور یو رویل گروپ زی برگٹ ایچ ایف سی وغیرہ جس نے پاکستان کے لاکو لوگوں سے اربو روپے لوٹ لئے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ دوہزار بارہ یا شاید تیرہ کی بات ہے کہ پورے پاکستان سے میڈیا پر نیوز پیپر میں گلیوں محلوں میں یا آپ کے اپنے ہی دوز جس کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹنا ہوتا تھا آپ کے پڑوسیوں کی طرف سے یعنی تقریبا ہر جگہ سے ایک ہی آواز گنٹی سنائی دیتی کہ یار ہم کو ڈبل شاہ نے لوٹ لیا ہمارے ہزاروں لاکو کروڑوں روپے لوٹ کر وہ غائب ہو چکا ہے کوئی کہتا کہ میں نے تو کسی اور سے کرزہ لے کر یہاں پر پیسے انویسٹ کروا ہے کوئی کہتا کہ میں نے گھر میں بتائے بغیر یہ پیسے جمع کیے کوئی کہتا کہ میں نے فلا چیز بیچ کر یا زمین بیچ کر یہاں پر پیسے جمع کروا ہے تاکہ وعدے کے مطابق ہم کو منافع مل سکے یہ فریادے تب سنائی دینے لگے جب ان کے پیسے غائب ہو چکے تھے اور منافع لیتے وقت بہت آرام سے مزے لے رہے تھے اس پوری سکیم کا ماسٹر مائنڈ سبت الحسن تھا جس کا تعلق سی الکورٹ سے تھا اور آپ پوری دنیا اس کو ڈبل شاہ کے نام سے جانتے ہیں لوگ اس کو ڈبل شاہ کیوں کہتے ہیں اصل میں اس کمبخت چلاک دوکے باز انسان نے تقریبا پورے پاکستان کے اندر کے لوگوں سے ہزاروں لاکوں اور کروڑوں روپے یہ کہہ کر جمع کروا ہے کہ میں پندرہ دن کے اندر آپ کے پیسے ڈبل کر دوں گا مطلب اگر آپ مجھے ایک لاکھ روپے دو گے تو پندرہ دن کے اندر آپ کو دو لاکھ روپے ملیں گے جو پھر آہستہ آہستہ پندرہ دن سے بڑھ کر ستر دن تک جا پہنچ جاتا کچھ لوگ جب شک اور شبہات کرتے کہ یہ انسان کرتا کیا ہے اور پیسے کیسے ڈبل کروا دیتا ہے تو ڈبل شاہ کہتا ہے کہ ہمارا بہت بڑا کاروبار ہے بہت بڑا نیٹ ورک ہے ہم بزنس کرتے ہیں کپڑوں کا کاروبار کرتے ہیں ایکسپورٹ ایمپورٹ وغیرہ مگر اصل میں دیکھا جائے تو یہ لوگ کوئی کاروبار نہیں کرتے ہیں کوئی قانونی کام نہیں کرتے ہیں بس یہ لوگ پونجی سکیم کے اصولوں پر کام کرتے ہیں ناظرین پونجی سکیم آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اصل میں ایک فراڈ ہے اس کا مطلب کہ آپ کو منافع کسی کاروبار یا کسی کام کی وجہ سے نہیں ملتا بلکہ آپ کی طرح آپ سے پہلے جن لوگوں نے پیسے جمع کروائے ہوتے ہیں انہی کے پیسے آپ کو منافع کی طور پر ملتے ہیں اور بلکل اسی طرح آپ کے جمع کی ہوئے پیسے آپ کے بعد آنے والے کو دیے جاتے ہیں اور ڈبل شاہ نے اسی پونجی سکیم کا الگ سرنگ دیا بلکہ مزے کی بات تو یہ کہ ڈبل شاہ نے پورے پاکستان میں اس فراڈ کے اندر مذہبی کارڈ کا استعمال کیا یعنی اس کے نیٹورک میں جتنے بھی لوگ کام کرتے تھے اس میں تقریباً نوے فیصد مولوی اور علماء صاحبان تھے تاکہ لوگ جلدی سے جلد ان کی باتوں کا یقین کریں اور ناظرین سب سے حیرانی کی بات تو یہ کہ مولوی یا علماء کو اس کی چلاکی اور دوکے کا علم نہیں تھا مطلب اس کے نیٹورک میں چند لوگوں کے سوا کسی کو علم نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے ریپورٹ کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ پیسے ڈبل کرنے کے چکر میں ڈبل شاہ نے پورے پاکستان سے سات ارب روپے لوٹ لی جس کو بعد میں دوہزار بارہ میں نیب نے گرفتار کیا اور چودہ سال کیت کی سزا ہوئی اور یہ کمبخت انسان تیس اکتوبر دوہزار پندرہ کو جیل میں ہی ان کی موت ہوئی ناظرین یہ کا حقیقت بتانے کا مقصد کوئی کہانی سنانا نہیں بلکہ آپ کو مزید اس طرح کے چنگل اور فریب سے دور رکھنا ہے کیونکہ پہلے یہ سکیم یہ فراڈ کوئی دکان یا آفس اوپن کر کے کیا جاتا تھا جیسے کہ ڈبل شاہ کرتا مگر اب ڈیجیٹل ڈبل شاہ کا زمانہ ہے آج کے زمانے میں واردات بالکل وہی ہے پیسے لوٹ کر غائب ہو جاتے ہیں لیکن طریقہ بدل چکا ہے کیونکہ آج کل آن لائن اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے فیس بوک کا زمانہ جس کے پاس موبائل ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے اس کے پاس فیس بوک اور یوٹیوب بھی ہوگا اور آج کل تو ہر بندے کے پاس موبائل ہے تو بلکل اسی طرح کا سکیم اور فراڈ جو پہلے ڈبل شاہ کرتا تھا اب وہی سب کچھ آن لائن کیا جاتا ہے بہت آسانی کے ساتھ مثال کے طور پر بی فور یو رویل گروپ ایک زندہ مثال ہے انہی آن لائن ویب سائٹ کا جو فیس بوک یا یوٹیوب میں لوگوں کو سبس باغ دکھا دیتے تھے بڑے بڑے منافق کا لالچ دے دیتے ہیں کہ گھر بیٹے آرام سے لاکھوں روپے کماؤں تو اس لیے ناظرین ڈبل شاہ کے بعد اب آن لائن ویب سائٹ کے کچھ نام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو اربع روپے لوٹ کر غائب ہو چکے ہیں جیسے کہ بی فور یو بہت نامی گرامی آن لائن ویب سائٹ ہے رویل گروپ زی بک ویو پیارن پروفیٹ پیارن ایچ ایف سی پی ڈائیمنڈ ایف ایکس کوپی فاسٹ روپیز اس جیسے سینکڑو ویب سائٹ نے عوام کو لوٹ لیا اور مزید سینکڑو ویب سائٹ آئیں گے منافق کا لالچ دیں گے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کے اپنے ہی دوست وغیرہ آپ کو بہت زیادہ فورس کریں گے سب کچھ ملے گا بس چوٹا مو بڑی بات میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اپنے دوستوں یا رشتداروں کی باتوں میں کبھی مت آنا اصل میں آپ کے دوست کو آپ کے بدلے ہزاروں اور لاکھوں روپے کا کمیشن ملتا ہے اس لئے آپ کا دوست یا جاننے والا یہ بھی کہے گا کہ اگر کمپنی باگ بھی جائے تو میں ذمہ دار ہوں مطلب وہ کسی بھی صورت میں کمیشن ہاتھ سے نہیں جانے دے گا کیونکہ میرے ساتھ ہود ایسا ہوا ہے میں خود اپنے ایسے ہی دوستوں کی باتوں میں آ چکا ہوں آج جب لاکھوں روپے کا نقصان مجھے مل چکا ہے تو ہمارا دوست بس اتنا ہی بول سکا کہ ڈیجیٹل ڈبل شاہ جو ہے وہ باگ چکا ہے نہ کوئی ذمہ داری نہ کوئی پیسہ میں سمجھتا ہوں کہ غلطی میری ہے اس کے نہیں کیونکہ ایک کہاوت ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے مطلب دوسروں کو ساجے تو ڈونگا بجے لالش کی تھی سزا تو ملنی تھی مجھے اس لیے انلائن ویبسائیڈ یا انلائن کمپنی میں پیسہ کسی صورت میں جمع نہ کرے وہ پونزی سکیم کے غیر قانونی اصولوں پر کام کرتے ہیں ان کا اپنا کوئی بزنس نہیں ہوتا یہ سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا آئل گیس ایکسپورٹ ایمپورٹ ٹیکسٹائل گاڑیوں کی حرید اور فیروست وغیرہ میں ان بڑی بڑی کمپنیوں میں ہمارا کاروبار چلتا ہے مگر یہی فراد انلائن کمپنی یہ کہہ کر اپنا منافع بن کروا دیتے ہیں کہ گورنمنٹ یعنی ایف آئی اے نیب اور بینک کی طرف سے ہم پر دباؤ آ چکا ہے اس لیے کچھ وقت کے لیے ہم منافع نہیں دے سکتے اور پھر اپنے ویب سائیڈ اور اپلیکیشن کو کریش کر دیتے ہیں اور لاکھوں لوگوں کو اربو لپے لوڈ کر فرار ہو جاتے ہیں اگر انلائن کام کرنا ہے تو ٹریڈنگ سیکھ لو کرپٹو کرنسی بٹکوائن مائننگ کے بارے میں سیکھ لو محنت کرو کیونکہ کرپٹو ٹریڈنگ اور مائننگ کے لیے آپ کو ٹریننگ کرنے ہوگی کچھ کورسیز ہیں وہ کرنے ہوگی شروعات میں وقت اور پیسہ دونوں لگے گا آپ سے تاکہ تم اپنے ہاتھوں سے پیسوں کو انلائن مرکیٹ میں ڈیل کر سکو اور بی فور یو یا رویل گروپ جیسے دوکے سے بچ سکو کیونکہ بدقسمتی کے ساتھ ایف آئی اے یا سائبر سیکیورٹی جیسے ادارے اب تک اپنا موثر کردار ادا نہ کر سکیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ ڈبل شاہ جیسے لوگ اپنا دوکہ مزید جاری رکھیں گے بس آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ بعد میں پچتانے سے بہتر ہے کہ پہلے سے ہوت کو ان چیزوں سے دور رکھو اور اپنی محنت سے آگے بڑھو تو اب تک کیلئے بس اتنا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں کچھ نئے خبروں اور ویڈیوز کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے میرے چینل کا بھی شکریہ اللہ حافظ